اسلام علیکم دوستو امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ذرا آپ لوگوں کو فرانس میں ایک سیریز سٹارٹ کرنے لگا ہوں جس میں میں آپ کو سٹارٹ ٹو اینڈ جو ہے فرانس کے اندر کیسے سکولرشپ گین کرتے ہیں سپیشلی فور مانسٹر اور پی ایش ڈی یہ چیزیں میں سوچ رہا ہوں مقلب اپیسوڈز کی شکل میں آپ کو اچھی طرح گائیڈ کروں تو آج اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہوگی جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ مانسٹر پروگرامز فائند آف کریں فرانس کے اندر بکوز نیکسٹ فال 2021 کیلئے ایڈیمیشن بی اپن میں بھی ان او دو منس مہی تو آن ورد جو ہے یہاں پہ ایڈیمیشن اپن ہو جاتے ہیں سو آپ کے پاس ایڈیمیشن بی اپنی اور یہ مجھے حدث ہے جسے پر ٹھائی بھی تو ایک بھی جانتے ہیں تو فرنسو جب آپ جانتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں جانتے ہیں یہ جانتے ہیں جو ہے اس کا ایک اچھی جگہ ہے ایک جانتے ہیں لیکن کچھ پہ ڈیز کے لیے جو آنا چاہیں اس کے کافی ساری وجہوہات ہیں جس پر میں آجہوہ رسی ہیں جو ہے یہاں پہ فری ایڈکیشن ہیں فری ہیلتھ کرے ہیں اور آپ پر ایڈکیشن کے اندھاء پہ سیٹل بھی ہو سکتے ہیں اچھا جاب مارکٹ بڑی ہے بٹسٹل ایڈی سیم ٹائم دیارہ سم پرابلمز سو وہ پرابلمز کیا ہیں وہ بھی آپ کو میں جو ہے ان ویڈیوز کے طرح آپ کو بتاؤں گا بٹسٹل اگر آپ یہ تمام چیزیں کنسیڈر کریں تو فرانس جو ہے اچھی جگہ ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سو سٹارٹ کرتے ہیں بیسک سے فرس پارٹ سے کی آپ نے سکولرشپ اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے فرانس کیونکہ 2019 میں انہوں نے اپنی پولیسیز تھوڑی سی چینج کی تھی جس کے تھوڑے انہوں نے اپنی فیسے بڑھا دی تھی بٹسٹل جو ہیں فرانس کی موسٹلی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں پر تعلیم ابھی بھی فری ہے فری مینز فری موسٹ ٹو فورٹی ٹو ٹو فیفٹی یوروز پر یئر فیس ہوتی ہے جس میں سے پھر نائنٹی ٹو یوروز یہاں کیمپس کنٹروبیشن فیس تو آلماس ٹری ہنڈر ٹو 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 فیفٹی یوروز ایوری یونیورسٹی چارج کرتی ہے سو یہ آلماس فری کنسیڈر کیا جاتا ہے اس کو جو کی ایزلی کوئی بھی پے کر سکتا ہے اگر آپ سکولرشپ پر نہیں ہیں تو لیکن فرانس کے اس سے جارہاں لٹ آف سکولرشپ سو آپ سکولرشپس ایزلی وین کر سکتے ہیں ایک ویب سائیڈ ہے فرانس کی کیمپس فرانس ڈاٹ اور جی ڈاٹ اور جی ڈاٹ ایف آر کے نام سے جس کا پاکستانی پیج بھی ہے پاکستانی ورجن بھی ہے سو میں جو ہے وہ لنک میں آپ کو نیچے یہاں دے دوں گا ویڈیو کے نیچے آپ وہاں سے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں وہاں پر جتنے بھی سکولرشپس ہیں ماسٹر کے پی ایش ڈی کے جو فرنچ گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے کیمپس فرانس ہے سیملر ٹو ایش ڈی سی ان پاکستان تو جتنے بھی سکولرشپس فرانس گورنمنٹ فنڈ کرتی ہے وہ وہاں آپ کو مل جائیں گے اور کچھ سکولرشپس ایسے بھی ہوتے ہیں جو پرٹکلر یونیورسٹیز کے ہوتے ہیں جیسے پیریس سے کلے ہو گیا ہے یا جیسے یہاں پہ میں ہوں یونیورسٹی آف لیل ہو گئی یا سربوں ہو گئی ان یونیورسٹیز کے اپنے بھی سکولرشپ پروگرام چل رہے ہیں سو آپ وہ بھی ان یونیورسٹیز کی پرٹکلر لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اب فرانس کے اندر سب سے جو میند پروپلم ہے وہ یہ ہے کہ اتنی ساری یونیورسٹیز ہیں تو وہ آپ کیسے ڈونڈ رہی ہیں ساری یونیورسٹیز پانچ دس کے تو نام آپ گوگل پہ سرچ کر لیں گے بات تمام یونیورسٹیز کو جو ہے ایک ایسا پلٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پہ جو آپ ایسی فائنڈ آٹ کر سکیں تو میں ایک آپ کو یہاں ایک ویب سائٹ لنک شیئر کر دوں گا نیچے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تخوے موماستخ ڈاٹ ایف آر کے نام سے تخوے کہتے ہیں to find موماستخ 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 فائنڈ موماستخ کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے یہ فرنچ گورنمنٹ کی ہی ہے جس کے اوپر آپ کو تمام موماستخ تمام پی ایڈیز اور ایسی 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 ویب سائٹ کے اندر آپ کو مل جائیں گے ریجن وائز آپ ریجن سلٹ کیجئے یا پروگرام کا نام لکھی ہے یا یونیورسٹی کا نام لکھی ہے تو آپ کے پاس وہ پروگرام شو ہو جائیں گے پھر اس میں سے انگلیش پروگرام فرنچ پروگرام الگ الگ آپ سوٹ وٹ کر کے تھوڑے سے اس کے اوپر فلٹرز لگا کے آپ اپنی مرضی کا جو آپ چاہتے ہیں وہ سرچ کر سکتے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ویب سائٹ ہے میں وہ آپ کو یہاں نیچے شیئر کر دوں گا آپ لوگ وہاں سے چیک آؤٹ کر لیجے جو بھی آپ ماسٹر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں سو سب سے پہلے آتے ہیں نون سکولرشپ کے لیے کہ نون سکولرشپ کیسے آپ اپلائی کریں سکولرشپ میں پھر ایک نیکس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکولرشپ کیسے جو اپلائی کرنا ہے نون سکولرشپ کے لیے یہ پروسیجور ہے کہ سمپل یونیورسٹیز کی کچھ بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں لیکن اگر آپ انجیرنگ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ آف دی انورسٹیز آئلٹس یا ٹوفل یا کوئی بھی انگلیس سرٹیفکٹ چل جاتا ہے بعض دفعہ بداؤڈ انگلیس سرٹیفکٹ بھی چل جاتا ہے آپ کی جو انورسٹیز یا پاکستان کی انورسٹیز سے جو آپ سرٹیفکٹ بنوا لیتے ہیں جس میں یہ لکھا ہو کہ جو میڈیم آف انسٹریکشن ہے وہ انگلیس ہے اور وہ ایک سرٹیفکٹ آپ بنوا سکتے ہیں بعض دفعہ اگر آپ لکھی ہوں تو اس پہ بھی کام چل جاتا ہے بات اگر آپ کے پاس آئلٹس یا جی ہیں ٹوفل یا کوئی اور انگلیس سرٹیفکٹ ہو تو پھر اٹس بیسٹ جانا ہے تو یہ سب سے اچھی جو ہے کنڈیشن ہوگی اچھا اس کے بعد فور ماسٹر جو ہے آپ کو ایک ایس او پی چاہیے ایس او پی تو نہیں ایک موٹیویشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے جو کی آپ ایس لی لکھ سکتے ہیں اور آپ کے جو بیچلر کی ڈگریز ہیں اور میٹرک ٹو آن وڈ وہ ساری اٹسٹڈ ہونی چاہیے اگر آپ پاکستان سے ہیں تو اپنے رسپیکٹو جو بیدار ہیں آپ کے ای بی سی سی اینڈ موفا اور اگر آپ انڈیا یا بنگلہ دیش یا کہیں اور سے ہیں تو آپ اپنے رسپیکٹو جو ڈگری ویریفیکیشن انسٹیٹوٹس ہیں آپ وہاں سے ان کو ویریفائی کروالیجے اس کے بعد سیمپل آپ جو میں نے پہلے ویب سائٹ جس کا ذکر کیا آپ اس ویب سائٹ یہ اندر فائنڈ آؤٹ کر لیجے اپنا جو ہے ماسٹر پروگرام اور آپ انڈویجیل یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر بھی جا کے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وگر آپ بہتر ہے اس ویب سائٹ کے تھوڑ کریں آپ پر ٹائم بچ جائے گا آپ کو ساری انفرمیشن ایٹ دی سیم ٹائم مل جائے گی سو آپ وہاں سے اپنا ماسٹر پروگرام دیکھئے ان کی ڈیٹس دیکھیں کب وہ اوپن ہو رہے ہیں اور کب وہ فینش ہو رہے ہیں اور انگلیش انڈ فرنچ پروگرام جو ہیں ان کو الگ سے سارٹ آؤٹ کر کے انگلیش پروگرام میں آپ اپلائی کر لیجے خوفیلی اگر آپ ایلیجیبل ہیں اور آپ کی فائل پسند آگئی تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا اچھا یہاں فرانس کے اندر دو قسم کے ماسٹر ہوتے ہیں ایک ماسٹر ون کہلاتا ہے ایک ماسٹر ٹو یویلی پورے یورپ کے اندر جو بیچلر ایڈیوکیشن ہے وہ تھری یرز ہیں جبکہ ہمارے ایشیا میں انڈیا پاکستان بنگلید ایشیا اور بھی کنٹریز کے اندر پورے ایشیا چائنہ یہ جیپین کوریا ان کے اندر فور ایئر بیچلر ہوتا ہے یہاں پہ تھری یر ماسٹر ہے اس کے بعد یہ لوگ ایم ون کرتے ہیں جس کو یہ ماسٹر ون کہتے ہیں فور ایئر ایم ٹو کرتے ہیں اور جو ہم ہیں جو پاکستان انڈیا بنگلید ایشیا دوسرے سعودی سٹیشن کنٹریز سے ہیں وہ ڈائریکٹ فور ایئر جو آپ بیچلر کرتے ہیں پاکستان انڈیا میں یا بنگلید ایش میں وہ ڈائریکٹ ایم ڈائریکٹ فور ایئر آپ около شروع اور tee آپ۔ سوٹیشن جب آپ خطے ہیں ماں ہوتے ہیں اگر آپ ایم ڈائریکٹ سال کی لیے اپنی مرضی سے اور آفٹر ڈیٹ آپ اپلائی کیجئے ان کی ڈیٹ سے بھی آئیں گی آگے مائی میں سٹارٹ ہو جاتی ہیں یونیورسٹیز کی فال سنسٹر کے لیے اور یہ آگے چلتی ہیں ایون اپ ٹو مائی جولائی تک جولائی اند تک ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں جولائی میں ڈیسیجن آتا ہے اس کے بعد جو ہے ویزا پروسسسنگ اور اخری چیزیں گے اس کے بعد جو ہے 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 جاپس کا اب آپ ایڈمیشن تو آپ کو مل جائے گا فیز بھی یہاں پہ فری ہے ہیلتھ بھی فری ہے so the main problem is آپ اپنا پرسنل خرچہ کیسے اٹھائیں گے so اس کے لیے آپ کو پھر part time job یہاں پہ جو ہے نا کیونکہ most of the students part time job کے ہی اس میں آتے ہیں تاکہ part time job کریں اور اپنا جو ہے خرچہ نکالیں so part time job کی جو بات ہے وہ میں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں explain کروں گا کہ part time job کیسے لینی ہے یہاں پہ اس کے chances کتنے ہیں اور اس کے لیے barriers کیا کیا ہیں so first part یہاں کا اتنا ہی ہے کہ آپ پہلے اپنے master programs دیکھ لیجئے جو آپ کو میں websites show کروں گا نیچے دوں گا لنگ میں campus France اور most of the master والی and then اپنے documents تیار کیجئے and اس کے بعد اب اگلی بات ہم کریں گے جو scholarship والے ہیں so scholarship یہاں پہ دو تین قسم کی ہیں ایک تو مو campus France کے اوپر آپ کو مل جائیں گے دوسری universities کی اپنی scholarship ہوتی ہیں تیسری professorوں کی scholarship ہوتی ہے کہ آپ کسی particular university میں ہیں لیکن یہ professor scholarship یہاں یورپ کے اندر only PhDs میں available ہیں master میں نہیں available master میں آپ کو دوسری چینل ہی ڈننے پڑیں گے جیسے campus France یا university کی particular scholarships جیسے ایک بڑی مشہور scholarship ہے یہاں پہ make our planet great again کے نام سے جس کے اندر ہاں سال مختلف ملکوں سے مختلف بچے یہ select ڈرتے ہیں so PhD کے لیے professor scholarship والی option available ہے اگر جو لوگ direct PhD میں کسی لیپ میں apply کرتے ہیں کہیں پہ کوئی جگہ خالی ہو اور وہ professor دین پوزٹیل ریسپانس دے اگر آپ اس کو رکھنا چاہے ہیں تو فنڈڈ پروجیکٹس ہوتے ہیں جن کے اندر آپ آکے کام کرتے ہیں اور دین آپ کو handsome amount of salary مل جاتی ہے اور master ایک بڑا مشہور master program جو پورے یورپ کے اندر چل رہا ہے میری کیوری کے نام سے وہ ایک الگ program ہے اس میں پھر ایک الگ آپسکلنیشن ویڈیو بناؤں گا لیکن ابھی میں still صرف professorوں کی scholarship ہوتی ہے اس کے اوپر بات کرنا ہوں اس کے اندر آپ کو maximum 19-2000 یوروز پر منت مل جائیں گی جس میں سے tax کے بعد آپ کو 14-1500 یوروز مل جائیں گی which is I think a handsome amount of money to live in any city of France so آپ دیکھ لیجئے مقرب لیپس انیورسٹیز کے اندر جو آپ کا particular department ہے let's suppose آپ اگر electrical کے ہیں تو آپ electrical کی لیپس سرچ کیجئے وہاں کے professor سرچ کر لیجئے ان لیپس کے اندر جو positions ہوتی ہیں وہ انہوں نے mention کی ہوتی ہیں آپ apply کیجئے اگر آپ کی profile پسند آتی ہے university کو professor کو اس کو تو وہ آپ کو جو ہے interview call کرے گا ایک بہت important پی ایچ ڈی کے لیے آپ کے پاس research paper ہونے it's not compulsory لیکن ہوں تو آپ کے لیے benefit ہے but in Pakistan India Bangladesh in other countries جو وہاں سے master کر رہے ہیں وہاں پہ master ہماری زیادہ تر theoretical ہے جس کے اندر research ہوتی بھی ہے لیکن research میں at the end of the day آپ آخری semester میں thesis لکھ کے کام تمام کرتے ہیں کوئی research paper most of this prunus نہیں چھاپتے لیکن اگر کسی ایک آت کے پاس کوئی research paper ہو تو اچھی بات ہے but اگر آپ کے پاس research paper نہیں ہے still جو ہے نا آپ کے chances ہیں آپ یہ کیجئے کہ جو آپ کا thesis ہے اس کو آپ ایسے present کیجئے کہ آپ کا جو thesis آپ نے دو سال لگایا ہے thesis کے اوپر وہ بہت خوبصورتی سے آپ present کیجئے اپنی CV کے اندر تاکہ professor آپ کو اس چیز پر select کر لے یا اگر آپ نے کسی conference میں کوئی poster present کیا تھا کیونکہ even posters کی بڑی اہمیت ہوتی ہے so اگر آپ نے کوئی poster present کیا کسی conference کے اندر کسی national یا international conference میں تو وہ ضرور mention کیجئے گا اور ساتھ میں اپنے poster بھی جو انہا اٹیج کر دیجئے اور پھر ڈائریک آپ نے اور ساتھ میں اچھی سی سی وی and then ایس او پی for پی ایش ڈی آپ نے statement of purpose یا research proposal جو بھی کہیں اس کو اور ساتھ میں جو آپ کے باقی documents ہیں ڈگریز میں گریز وہ تو آپ کی ہوں گی so وہ ساری اٹیج کر کے آپ نے پروفیسر کو میل کرنی ہے اگر پروفیسر آپ کو پسند کرے then he will call for interview اور اگر وہ آپ کو select کر لے تو دن آپ کا admission پکا so یہ ہے procedure for پی ایش ڈی simple procedure کوئی اس میں logic science نہیں ہے کچھ یہاں پہ پی ایش ڈی ہیں جو ڈائریکلی آپ apply کرتے ہو open competition میں اس میں کوئی آپ ایک particular پروفیسر کو نہیں کرتے just ایک پی ایش ڈی پوزیشن ہوتی ہے آپ ڈائریکل apply کرتے ہیں and پھر آپ اگر اس competition کے اندر fall کریں تو آپ کو select وہ website بھی میں آپ کو بتا دوں گا ایم not sure exactly اس کا eura access کے نام سے eura access کے نام سے ای think so میں وہ بھی جو ہیں لنک اس ویڈیو کے نیچے لگا دوں گا آپ لوگ وہ بھی دیکھ لی جائے گا وہ اندر پورے یورپ کے اندر not only France پورے یورپ کی جو بھی scholarship ہیں for PhD وہ 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 پہ mention ہو گی اور روزانہ ہزاروں اس کے اوپر ہزاروں تو نہیں کہہ سکتے چلے کچھ مبالغہ آرہی ہو جائے گی روزانہ دسیوں تو پہ 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 آج کے لئے یہ ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے آج میں صرف آئیس بگ آئیس بگ کے اوپر ٹپ کو میں نے آئیس بگ چیزیں آپ کو بتائیں ہیں نیکس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرانس کے اندر جو ماسٹر سٹوڈنٹ ہیں پی ایج ڈی کا مسئلہ نہیں ہے پی ایج ڈی والے تو ان کی سکولرشپ کسی نے کسی ایجنسی سے یا یونیورسٹی سے یا پروفیسر سے یا کسی کمپنی پروژیٹ کے تھو ان کو مل رہی ہے لیکن جو ماسٹر ہیں ان کو پروبلم ہے کیونکہ ایجوکیشن فری ہے سو وہ پروبلم کیا ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہے یہ پھر میں اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تب تک آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو آگے پھیلائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بینیفٹ کر سکیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور منشن کیجئے اور مجھ سے پوچھئے میں آپ کو ہر بہتر انداز میں اکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا اگلی ویڈیو